دیکھیں حسد کس کو کب ہو جاتی ہے اس کے لئے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے پتہ چلنے کا تو سوال یہ نہیں تھا پریونچن کیا کر سکتے وہ ہم دیکھ سکتے پریونچن یہ ہے کہ ہر نعمت پہ سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں ذکر کریں مطلب دوسرا سورے فلح پڑھ کر دم کریں جب بھی کوئی نعمت ہو کوئی بھی نعمت ہو سکتی اچھے قبلے ہو سکتے آپ کے بچے ہو سکتے آپ کی گاڑی سورے فلح پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حسد ہو کے شرط سے ہمیں جو ہے پناہ دے دوسرا کام کریں تو پہلا اللہ کا ذکر کرنا ہے دوسرا یہ کرنا اور تیسرا کوشش کرنا ہے نعمتوں کو خامو کا ہر جگہ اظہار نہ کریں جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو کوئی دلیندر سے دلیندر کام کر لو اور سٹیٹس بول کے دال دو اس کو میں نے یہ کھایا میں نے یہ پیام ہے یہاں کھا رہا ہاں جا رہا یہاں تیر رہا یہاں فلا کر رہا اب یہ نعمتیں ہیں نا اب ہزاروں لوگ حاسد ہو جا رہے آپ سے جن کو وہ نعمتیں محسر نہیں اب ایک آدمی کو سوچوا پینے کو پانی اویلیبل نہیں کسی علاقے میں وہ آپ کا پوز دیکھ رہا آپ انڈر وارڈر جو سویمنگ کر کے اس فوٹووں کے سناپس لے رہے اس کو حسد ہوں گی نہیں ہوں گی آپ سے کہ دیکھو مرتے مرے ہی ہم لوگ دیکھو پانی نہیں مل رہا یہاں پریشان ہے اور یہ تیر تر کے پریشان ہے اب حسد ہو گئی کیوں آپ نے ڈالا ہو گئی اپنی نعمتوں کو چھپا کر رہے ہیں اپنے جسم پر اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے بٹ آپ ڈسکلوز ایک ہوتا ہے اعلان کر کے بتانا اور ایک ہوتا آپ عمل کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوڑا سوار خیصہ نہ ہوتا ہے ایک بار دیکھ صاحب تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اس کالیج کے اندر تو ہر چیز کو دکھاو کرتے تھے تو ایک دن آئے اور انہیں کچھ بھی بات نہیں کی دکھاوئے ماشاءاللہ آج کا اچھی میٹنگ تھے آج کچھ بھی نہیں تھا اے اب بھی ٹینگ پھل کر آیا ہے گاڑی کی ٹینگ اظہار یہاں ٹینگ پھل کرانا گاڑی کا اظہار کی کیا ضرورت ہے میں گاڑی کا ٹینگ پھل کر رہا ہوں یہ سامتھنگ ریلیونٹ نہیں کوئی آپ سے پوچھ رہا آپ گاڑی میں ہیں تو ٹینگ میں کتھا بیٹرول تھا نہیں پوچھتا کوئی بھی بٹ اظہار کر رہے آپ ایک ہوتا ہے نعمت آپ کے پاس ہو گئی اب آپ اظہار کیوں کر رہے تھے آپ سمجھ رہے ہیں اب اظہار جب آپ کرتے تو آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ حاسد ہیں اور کتنے لوگ نظرِ بد لگا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک خاتون ہے نیا زیور لے لئے نیا زیور لئے کہ کوئی مجلس جاناں گرمی بہت زیادہ ہوتی بھاجی نیا دکھ رہے ہیں تمہارے بھائی جان کیسے تم کو تو معلوم ایسی جا رہے تھے رات پر سے دو تولے کا ایسی جلو نہیں بڑھ رہی تھی مجھتہ بولی نہیں لینا چھ پڑھیں گا بڑھیں میرے اب میں کیسے نہیں بولوں لے لیں یہ انکال تھا آپ کے پاس ہے آپ نے پینا ہو بھی ہیں جب تک آپ اٹریکٹ نہیں کریں گے کوئی اس نعمت کا آپ کیوں کر رہے ہیں اللہ سے شکر ادا کیجئے نعمت کا اظہار یہ ہے کہ آپ نے پینا اس کو بہت آپ جو موٹیویٹ کرتے ہیں جو پروپوگیٹ کرتے ہیں جو اسٹیٹس میں ڈال رہے ہیں جو فوٹو ہاں کچھ کچھ آپ کر رہے ہیں آپ اس کا نظر لگنے کے لئے آپ خود پنج بیک بن رہے ہیں کہ مجھے نظر لگاؤ سوشل میڈیا پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں نہیں ڈالنا چاہیے تو کھانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے آپ دیکھیں کھانے کا اسٹیٹس ڈال رہے ہیں کہیں آپ کیسے بھائی جو غریب ممالک میں بستے ہیں وہ اس اسٹیٹس کو دیکھیں ان کے دل پر کیا گزرتے ہیں ان کو روز کا کھانا محصہ کہیں آپ کے فرنڈز ہوں گے گروپ کے اندر جو روز کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں گے شامل چونکہ ان کی اتنی انکم نہیں ہے کیوں حسد کے لئے وجہ دے رہے ہیں آپ ہٹلوں میں ہٹوانا بلانت نعمتوں کو ہاں کیا رکھو دیکھتی ہے نعمتیں کئی جگہ نہیں آپ اظہار کیوں کر رہے ہیں اس کا دونوں میں ڈیفرنس ہے کہ آپ نے کوئی چیز پہنی ٹھیک ہے وہ پہنی آپ نے لیکن آپ اس کا اظہار کریں کس نے پوچھا نہیں میرے سے آج میں نے کیا پہنی کھائے گو آپ کس نے پوچھے نہیں آج میں نے نیا لیا اب آپ پرابلم کریٹ کریں اپنے لئے کیونکہ دو لوگ خوش ہوں گے اس مجلس میں تو دس لوگ ناراض بھونے والا اللہ کا ذکر کریں سورہ فلسور ناس پڑھ کے دم کریں حسدوں کے شرط سے اپنے آپ کو کیونکہ اس میں دعائیں ہیں وہ کریں اور تیسے آپ نے نعمتوں کو خام ہو خا اظہار نہ کریں خاص طور سے آج کل جو سوشل میڈیا کے طرح کر رہے ہیں اس سے آپ ٹارگٹ بن سکتے ہیں اب کس کی لگی یہ بات میں ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ نے خود بچہ ہسرا فوٹو لی دال دیا آپ نے اب وہ ہستے بچے کی فوٹو کہاں کا گھومیں گے آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ ہوں گے جو سبارک اللہ تب نظر بچ سے انسان بچتا ہے کتنے لوگ بلتے ہوں گے آپ بتاؤں ارے اللہ کیا دکھ رہا ہے انہیں ارے تقالہ پیدا تک گروہ ہوگی اب کچھ نہیں سبارک اللہ بول لے ببا اس کے موہ سے نکلیں گا ہے نہیں اللہ کا ذکر کرنا ہوتا تو ایسی بات ہی کی کرتا ہے اب کتنے لوگ کا نظر لگا دیا اب آپ بریشان بچہ کیوں بیمار ہو جارہا ہے سب کھارا برابر رہرا برابر آپ کے اسٹیٹس نے پرولم کر دیا آپ کے بچے کے ساتھ آپ سمجھ نہیں پا رہے اس کا نہیں تو کیا آپ ہماری خوشیاں خوشیاں کرو نا ابھی زار یہ طریقہ تو نہیں ہے نا یاقوب علیہ السلام کی بیٹے ہیں گیارہ بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہوا یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے بھائی آئے ان کے اناج لینے جب سکا پڑ گیا یوسف علیہ السلام آئے ہیں تو بچان دیا میرے بھائی یہ انہوں نے نہیں بچانا تو کیا بولے یوسف علیہ السلام نے اگلی بار آئے تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا واقعہ ہونا پورا جب وہ آنے لگے گیارہ بھائی تو یاقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں مانو آپ کو کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا شہر کے اندر اللہ گلک دروازے سے داخل ہونا اور اللہ نے جو فیتہ کر لیا اس کو تو کوٹال نہیں سکتا ہے مطلب نظر سے بچنا اور نظر بہت خطرنا چیز ہے ہمارے ایک دوست کا ہے ان کی گھر کا یہ صحیح واقعہ ہیں وہ نے بتایا ماشاءاللہ وہ بہن بھائی مطلب ان کو جو اولادیں تھیں بہن بھائی ملا کر مطلب ان کے والد اور والدین وغیرہ وہ فورٹی تھے کتنے تھے چالیس اولادیں تھے ایک ماہ سے نہیں تھی ظاہر سی بات ان کو چار وائفز تھے اور ان سے ان کو چالیس اولادیں تھے جس میں سے بتا دیا تیویز بھائی تھے اور سترہ بہنیں تھے اور ان کے والدین ہی نسیت کرتے تھے کہ ایک ساتھ نہیں جانا ایک ساتھ فلانی کرنا ایک ساتھ داخل نہیں ہونا لیکن ایک بار بچوں نے نہیں سنا اور یہ اچھا واقعہ اور یہ کافی باندھا عمر کے بعد سب بھائی ملکے کہیں تو بھی ایک جگہ پکنک وغیرہ آگئے اور وہ سب کسی نے دیکھ لیا نظر لگ گئی وہ ایسا واقعہ وہ بتائیں لگیں کہ اس کے بعد تیویز میں سے سترہ بھائیوں کا انتخال ایک سال میں ہو گیا سترہ بچے ان کے ایک سال میں انتخال ہو گئے لڑکے اور والد ہمیشہ بولتے تھے ایک ساتھ دھومنا نہیں ایک ساتھ جانا نہیں ایک ساتھ تم کھانے مت جائے کرو ایک ساتھ کسی مجلس میں نہیں جانا دعوت ہے تو چار جا کے آنا بس اسی دعوت میں تم جار جانا ہے تم ایک اچھا جگائے بھی تو ایک مغرب کے بات جاؤ ایک عشاء کے بات جاؤ کہ تم نظر سے بچ جانا بچے سنتے نہیں تھے اچھا کہ چھوٹے نہیں تھے بڑے ہو چکے تھے شادی وغیرہ بھی ہو چکے تھے کئی بچوں کے ان کے تب بھی لیکن وہ سناتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہو کہ ایک مجلس میں ایک دعوت میں جا کے آئے والد نے نصیت کی تھی نہیں سنیں سترہ بچوں کا بیٹوں کا انتخال ایک سال میں صرف نظر کے اور اللہ کی حسول کی واضح حدیث ہے اگر تقدیر پر کوچی ثبت لے جاتی تو نظر لے جاتی لے جاتی تو لے کے نہیں گئی لیکن نظر اتنی خطرناکی کتنے لوگ آپ کی بچی کو تصویر دیکھیں مہاشاللہ وہ لیں گے بتائیے نہیں کرتے ہیں لوگ کھانے کو دیکھ کے لوگ حسد کر لیں گے جو بھوکی لوگ ہیں کیوں لے رہے ہیں ان کی اچھا اتنے خوش ہے دبائی میں جا کے ہم لوگ یہاں فلاں ہو رہے ہیں کیوں اپنے نعمتوں کو اگر کوئی دبائی آ جائے تو وہ دیکھیں گا آپ کی لیکجریز کار دیکھیں گا آپ کا فلیٹ دیکھیں گا ٹھیک ہے نا فوٹو آت دال دال کی کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کو حسد لگاؤ نظر لگاؤ نظر عبد لگاؤ ہم کو پرابلم میں دالو ہم کو کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا پر اٹھا کہ یوں چھوڑ دیتے اثر بہت خطرناک ہوتا ہے لوگ وہ نہیں کرتے لہذا پریونچن یہی جو آپ نے کہا کیا کرے احتیاط کرے ہر نعمت پر چھپا کے رکھنے کوشش کرے اللہ کا ذکر کرے سورہ فلس سورہ ناس پڑھ کے دم کرے اور کسی کو آپ کی نظر نہ لگے بول کے جب بھی کوئی چیز دیکھے تو ما شاء اللہ سبارک اللہ یا بارک اللہ اللہ برکت دے اس میں تیرے جیسا اللہ نے چاہا ویسا اللہ ایچی دعا دے دے تو انشاءاللہ مسائل ختم چاہتے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقہ دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ